موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میرزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر نو منتخب سینیٹر اساگڈار نے بدتور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے اساگڈار سے عودے کا حلف لیا وزیر آدم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے کور کمانڈرز کانفرنس سلامتی صورت حل کا جائزہ آرمی چیف کا فارمیشنز کی آپریشن تیاریوں پر اپنان کا ہزار جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ تمام فارمیشنز کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے سخت چوکس رہیں عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی اسے غیر ملکی ثادیش بنا دیتے ہیں سائفر کے معاملے پر چوئرمن تحریک انصاف اور ان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کی گفتگو سامنے آگئی عمران خان خدا کا خوف کریں ملک کو چلنے دیں وزیر خدانہ کہتے ہیں کہ میرے اقلاب جالی کیس بنائے گئے ساگڈار نے تصاوہ دالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ٹرانس جنڈر بل کی آڈ میں الگی بی ٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے خواج اسرا کہتے ہیں کہ بل پر باویلا مچانا سمجھ سے بالا تر ہے بل کی منظوری کے وقت کیا سب سو رہے تھے ٹرانس جنڈر بی ٹرانس جنڈر بی ٹی ایڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اساگڈار سے عودے کا حلف لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اساگڈار نے بطار وفاقی وزیر کے حلف اٹھا گیا ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر عارف الوی نے اساگڈار سے عودے کا حلف لیا تقریب حلف برداری میں وزیر آزم شہواز شریف بھی موجود تھے مسلم لیگ نون کے قید نواز شریف نے اساگڈار کو ملکی معیشت کو بہتر کرنے اور روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کا ٹاس دیا ہے وزیر آزم شہواز شریف اور نواز شریف کے درمیان لندن میں ہونے والی ملاقات میں اساگڈار کو مفتا اسماعیل کی جگہ وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا جس کے بعد مفتا اسماعیل نے اپنا استیفہ پارٹی قائد نواز شریف کو پیش کر دیا تھا خیال رہے کہ اساگڈار دو روز قبل پانچ سال بعد وزیر آزم شہواز شریف کے حمراہ پاکستان پہنچے تھے سپیس الار نے کہا ہے کہ فارمیشن کو تمام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فوج کے شعبت تعلقات عمل کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر سادارہ جی ایچ کیو میں دو سو اکیاون بھی کور کمانڈرز کانفرنس منقل ہوئی جس میں بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کانفرنس میں خاص طور پر سیلاب کی صورتحال اور ملک بھر میں آرمی فارمیشنز کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا فارم نے سیلا متاثرین کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی انداد اور بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنے کا عظم کیا فارم نے سرحدوں کی صورتحال داخلی سلامتی اور پوچ کے دیگر پیشہ ورانہ امور پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے سلامتی کے محول کا ایک جامعہ جائزہ لیا فارم نے عظم کیا کہ دہشتگردی کی بحالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فارمیشن کو تمام سیکیورٹی داروں کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے تمام فارمیشن کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے سخت چوکس رہے ملک میں آلہ شخصیات کی خفیہ گفتگو افشاہ ہونے کے سلسلے میں ایک اور آڈیو کا اضافہ ہو گیا عمران خان سائفر کے معاملے پر آزم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہو گئی سائفر کے معاملے پر عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان کی گفتگو سامنے آگئی عمران خان سائفر کے معاملے پر آزم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا آزم خان نے کہا کہ سائفر پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں شاہ محمود خط پڑھ کر سنائیں گے وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کاپی کر لوں گا آرام سے تو آن ریکارڈ آ جائے گی کہ یہ چیز ہوئی ہے صفارتی زبان میں اسے تھریٹ کہتے ہیں پھر تجزیہ اپنی مرضی کے منٹس بھی کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو تجزیہ یہ ہوگا کہ یہ سائفر تھریٹ ہے دیکھیں پھر منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کانسلیٹ فوری سٹیٹ ہیں آپ فورن سیکریٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیورو کرٹیک ریکارڈ پر چلا جائے عمران خان نے کہا کہ اس میٹنگ میں شاہ محمود، آزم خان اور سیکریٹری خرجہ سحیل محمود ہوں گے اینی ہاؤ اسے فورن سازش بنا دیتے ہیں اس سے قبل وزیر آزم ہاؤس کی متعدد آڈیوز دیکھ ہوئی ہیں جن میں پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی کے استیفوں کی منظوری لندن سے لیے جانے مریم نواز کے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ منگوانے جیسے انکشافات ہوئے ہیں احتساب عدالت نے احساگڈار کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سات اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا مزید احوال جانے کے اس رپورٹ میں احتساب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اساسجاد کیس کی سمات ہوئی وزیر خزانہ احساگڈار نے احتساب عدالت میں پیش ہو کر کیس میں سرنڈر کر دیا عدالت نے اسحاگڈار سے سوال کیا کہ آپ اتنا عرصہ کہاں تھے وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ میں طبیعت خرابی کے باوجود آنا چاہتا تھا مگر عمران خان حکومت نے میرا پاسپورٹ کینسل کرا دیا تھا دنیا بھر میں سفارت خانوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ پاسپورٹ نہ دیا جائے اب پاسپورٹ ملا ہے تو حاصل ہو گیا ہوں سمات کے بعد اسحاگڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت بدترین موشی صورت حال سے دوچار ہے عمران خان کی حکومت نے اس ملک کا وہ برا حال کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا ملک کو پنامہ اور دیگر ڈراموں نے بہت نقصان پہنچایا مجھے چوتھی مرتبہ عوام کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے خواجہ سرہ رہنوما بن دیارانہ نے ٹرانس جنڈر بل کے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے سینیٹر مشتاق کو مناظرے کی پیشکش کر دی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں خواجہ سرہوں نے ٹرانس جنڈر بل پر واویلہ مچانے والوں کو کھلا چیلنج دے دیا جیا فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹیو ڈریکٹر بندیارانہ نے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرانس جنڈر بل دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا تھا میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں چار سال کس نین میں رہے اس وقت بھی ٹرانس جنڈر بل آئین پاکستان سامنے رکھ کر بنایا گیا جو کسرت رائے سے منظور ہوا صدر پاکستان نے سائن کر دی اب جو اس پہ اتنا واویلہ مچا ہوا ہے شور مچا ہوا ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ چار سال آپ کس نین میں رہے بندیارانہ نے مخالفین کو مخاطب کرتے میں کہا کہ حقیقت پسندی کی طرف بڑھا جانا چاہیے کیونکہ بل کی شک میں یہ نہیں ہے کہ ایکس کارٹ کا حامل کہیں شادی کر سکتا ہے فارمہ ہوا کا واویلہ مچایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ فوجہ سراؤں کو میڈیکل بورٹ کے بعد آئی ڈی کارٹ کے لیے گزرنا ہوگا اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر سب کا میڈیکل ہونا چاہیے میدان سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے کیا معلوم ہماری تعداد دگنی ہو جائے میں لوگوں سے بولتی ہوں آپ لوگ شور نہ بچائیں حقیقت کی طرف جائیں اس بل میں کہیں پہ بھی یہ شپ ہے کہ بھائی ایکس والا کارڈ والا کہیں شادی کر سکتا ہے نہیں ہے وہاں الگی بیٹی کا جی کہہ رہے نہیں ہے پھر کچھ لوگ خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی میڈیکل بورٹ ہونا چاہیے بندیا رانہ نے کہا خواجہ سراؤں کو بہت پہلے سے مسائل کا سامنا ہے خواجہ سراؤں کو ہیلتی سہولیات نہیں مل رہی نوکریوں کا کوٹہ نہیں مل رہا تعلیم نہیں مل رہی جبکہ خواجہ سراؤں کے گاجر مولی کی طرح قتل ہونے پر کوئی سامنے نہیں آتا خواجہ سراؤں پر تشدد پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا انہوں نے کہا کہ دین اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا امن محبت بھائی چاری کا درس دیتا ہے اقلیت کو ریزرب سیٹ دی جاتی ہے خواتین کو ریزرب سیٹ ملتی ہے ہمیں کیوں نہیں دی جاتی بندیا رانہ نے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق آپ کو مناظرے کا چالنج دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرانس جنڈر بلکی آر میں ال جی بی ٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے آپ لوگ ریزرب سیٹ کی بات کریں جب آپ لوگوں نے اقلیت کو ریزرب سیٹ دے دیئے تو ہمیں ریزرب سیٹ دینے میں آپ کو کیا مصیبت ہے اقلیت کے پاس ریزرب سیٹ ہے کہ آپ نے بیرون ملک کو جواب دینا ہوتا ہے کہ ہم کتنا اترام کرتے ہیں آپ اقلیت کو ریزرب سیٹ دے دیئے بہت اچھی بات ہے عورتوں کے لئے ریزرب سیٹ ہے ہمارے لئے ریزرب سیٹ کے لئے آواز اٹھائیں آج بھی میرے خواجہ سرہ چوکوں پہ آج بھی میرے خواجہ سرہ گلیوں میں آج بھی میرے خواجہ سرہ وہی ناچ گانا ہو رہا ہے وہی تشدد ہو رہا ہے ان کے لئے تو آپ آواز نہیں اٹھا رہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں کی مگر اس بریک کے بعد موسیقی